اسلام علیکم آج میں لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے چکن بریانی کی ریسپی یعنی مسالہ چکن بریانی کی ریسپی تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تو ویڈیو کر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل بٹن کو ہٹ کر دینا اور ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ مسنا ہو تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک پلیٹ میں کچھ مسالے سوکھے مسالے ہیں تو ایک چمر زیرہ ہے ایک چمر سونف ہے دو کالی لائچی آٹھ دس ہری لائچی ہیں کچھ لونگ ہے کالی مرچ ہے دالچینی کے ٹکڑے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹار رینیس ہے جو کی ٹوٹا ہوا تھا میرے پاس اور ایک جاویتری کا فول ہے اور آٹھ دس جو ہے میرے پاس ہری مرچ ہے ان ساری چیزوں کو ڈال کر آپ کو ایک پیسٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ ان کا ایک سمودھ سا پیسٹ بنا کے تیار کر لیں گے تو یہاں پہ میرا یہ پیسٹ بن کر تیار ہو گیا ہے اب میں نے آپ پہ لیے ہیں ساری تین جو ہے میڈیم سائز کے پیاز زہنباری کٹے ہوئے ان کو مجھے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے گولڈن براؤن تک فرائی کرنا ہے ان کو تو میں نے آپ ایک بڑا سا برطن لیا ہے اور اس میں تھوڑا تیل ڈالا ہے اسی برطن میں میں آج کی بریانی بنانے والی ہوں تو یہ پیاز میں اس میں تیل میں ڈال دوں گی ội فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا ہے یہ دیرے دیرے فرائی ہووتے رہیں گے ٹھیک ہے باقی ہم اپنا کچھ اور آپ اکانس ساتھ ساتھ کرتے چلیں گے ٹھیک ہے تو ان کو میں نے فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب ہم اپنا چکن کے پاس آ جاتے ہیں چکن کو میرا نیٹ کرنا ہے ہمیں ٹھیک ہے تو یہاں میں میں نے ایکerer کے لیے چکن میں کورڈ شیط لیا ہے ٹھیک ہے اس میں 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 نے وہ پیسٹ دیار کیا تھا وائٹ کر دوں گی یہاں پہ اس میں اب یہ کچھ مسالے جائیں گے دو چمچ دھنیا ہے ایک چمچ مرچ ہے آدھی چمچ حلدی ہے ایک چمچ نمک ہے اور یہ گرم مسالہ ہے ایک چمچ اور تھوڑا سا فوڈ کلر ہے تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں جائیں گی اب یہاں پہ میں لے رہی ہوں دہی یہ دھائی سو گرام دہی ہے دہی تھک ہے تو آپ بھی ایسی طرح کی تھک دہی لیں تو زیادہ بہتر ہوگا یہاں پہ میں دو چمچ کے قریب دو تھک ہے آپ بھی اس کو ضرور ڈالیے گا اسے تھوڑا ٹیسٹ جانا اچھا ہو جاتا ہے مطلب سمل جو ہے آپ کو اچھی آئے گی اس میں سے تو یہاں پہ میرا میرینیشن ہو گیا تھا اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے ادرک لسن کا پیسٹ تو ڈالا ہی نہیں تو یہاں پہ کم سے کم آپ کو تین چمچ ادرک لسن کا پیسٹ کا استعمال کرنا ہے اور میں سجسٹ کروں گی کہ آپ گھر کا پسا ہوا ادرک لسن کا پیسٹ ہی ڈالیں باہر کا مٹ ڈالیں یہ میرا باہر کا تھا تو ٹھیک ہے میں آپ کو سجسٹ کروں گی کہ گھر میں بنا کر یہ ڈالیں اس کی خوشبو الگ ہوتی ہے تو میرے ہاں پہ چکن میرینیشن کے لئے ریڈی ہے میرینیشن ہو چکا ہے اس کا اب رکھنے کے لئے ریڈی ہے تو یہاں پہ میں اس کو بیس منٹ ہی رکھ پائی تھی کیونکہ مجھے یہ انسٹینٹ بنانی تھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو کم سے کم ایک گھنٹہ تو ضروری رکھیں تو میرے ہاں پہ پیاز جو ہیں وہ اچھے فرائی ہو چکے ہیں گولڈن براؤن سے ہو چکے ہیں اب مجھے کیا کرنا ہے اس میں سے کچھ پیاز جو ہیں وہ میں لیئرنگ کے لئے مجھے اس میں سے نکال لینا ہے ٹھیک ہے تو کچھ پیاز میں اس میں الگ سے کٹوری میں نکال لوں گے اور پیاز کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا تیل بھی ہم نکال لیں گے وہ بھی ہم بعد میں استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو میں نے ہاں پہ اتنے پیاز اور تھوڑا سا تیل جو ہے وہ نکال لیا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے نکال لیں گے اب یہ ہمارے پاس پیاز اس میں بچے ہوئے ہیں اب اس میں کیا کرنا ہے ہمیں اپنا اس میں چکن جو ہے وہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس میں میں اپنا چکن ڈال رہی ہوں چکن کا جو برتن ہے مطلب یہ برتن ہے اچھے سے پورا مسالہ اس میں صاف کر کے ڈالنا ہے مطلب آپ کو ایسا نہیں کہ چکن کا آدھا مسالہ آپ کے برتن میں لگا رہا جائے ٹھیک ہے تو وہ سارا اچھے سے صاف کر کے سارا اس میں ڈال دینا ہے تو اس کو ایک آدھ منٹ کے لیے اس کو چلائیں گے ایسے ٹھیک ہے اور پھر اس کو ہمیں پکانا ہے تو اس کے اوپر کیا کریں گے جو اس کا ڈھکن ہو وہ ڈھک دیں اور کم سے کم اس کو پانس آدھ منٹ کے لیے اسے ڈھک کے پکا لیں گے ٹھیک ہے تو اس میں دہی تھی وہ بھی پانی چھوڑ دے گی تو اب یہاں پہ ہمیں اپنی چاول جائے وہ بھی اوبالنے کے لیے رکھنے ہیں تو میں نے یہاں پہ چاول اپنے تین گلاس چاول لیے تھے میں نے جو کہ میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو دیے تھے اب میں نے اس کے حساب سے ساتھ گلاس پانی لیا ہے اور یہاں پہ کچھ ہری میرش نمک تیج پتہ کالی الائچی اور تھوڑی سی لونگ ڈالی ہے میں ایک نمبو کا رسٹ ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا تیل ڈال رہی ہوں اپنے کی طرف سے چاول جائے وہ کھلے کھلے سے رہیں oyun تھے میں یہ little make you to have 7-8 min کھنٹ ہوتے دے گا کہ ڈالا کے لئے گا کہ وہ نہ치ی又 پانی پونے کر کے لئے الان کی آج nice جیسے پہنے کے لئے جیسے پانی moles لے ăn بھگو وہں ض پوری طرح سے عبادت نہیں dilاب kids چونس سکتے ہیں بریانی میں اس میں بھی تھوڑا سا یہ چکن جو ہمارا پکے گا تو یہاں پہ پانی جو ہے میرا بریانی کا پانی جو ہے وہ بلکل گرم ہو چکا ہے میں آپ پہ چاول جائے وہ ڈال دیں گے آپ پہ آپ اپنے حساب سے پانی مطلب چاول کا اور پانی کا آپ کو پتا ہوگا جو بھی آپ چاول یوز کرتے ہوں گے میں نے آپ پہ باسمدی کے چاول لیا ہے کیونکہ بریانی میں ایک سر ہم یہی چاول یوز کرتے ہیں اور ان کو چاولوں کو ہمیں کم سے کم ڈیٹھ دو گھنٹا بھی گونا بھی ب� اور ڈبل پانی ہم جب ایسے کھلے میں چاول اوبالتے ہیں مطلب جیسے سیڈی وغیرہ نہیں لگاتے تو پانی ڈبل ہی ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ چاول سارے ڈال دی ہیں اس کو آپ اس کو تھوڑے دیر ڈھک کے رکھ دیں گے اور کم سے کم دس پندرہ منٹ بعد آپ بیچ بیچ میں چیک کرتے رہی گا لیکن آپ کو دس پندرہ منٹ اس کو لگ سکتے ہیں چاولوں کو پکنے کے لیے تو آپ کو ان چاولوں کو پوری طرح سے نہیں پکانا ہے مطلب آدھ مطلب تھوڑے سے سخت ہونے چاہیے کیونکہ ہمیں دم کرنا ہے اور اس کے بعد بھی مطلب تھوڑے بہت جب ہم دم کریں گے تب بھی پکیں گے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاول جائیں میرے آلموسٹ ہو چکے ہیں چاول کو چھلنے میں چھان کے سب کچھ الگ کر لیں گے پانی الگ کر لیں گے چاول الگ کر لیں گے تو اس میں تھوڑا سا گرم گرم چاول ہوتے ہیں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے اس والے چیز کو جب آپ چاول الگ کریں تو تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ کریں � اس میں سے پانی بچا لیا تھا اب یہاں پہ میرا جو مسالہ جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے ٹھیک ہے چکن بھی میں نے چیک کر لیا یہ گل چکا ہے اور یہاں پہ آدھا جو ہے میں نے نکال لیا الگ پلیٹ میں جب ہم لیرنگ کریں گے تب ہم اس کا تب ہم اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے مسالے کے ساتھ تھوڑا بہت ہم نے تری بھی نکالنے مطلب تھوڑا سا آئل بھی نکالنا اس میں ٹھیک ہے اب یہ اچھے سے پورا ڈسٹریبیوٹ مطلب پوری پورٹ میں نیچے تلی میں اچھے اور ہلکا سا پانی اس میں ایڈ ضرور کرنا اس میں ڈالتے وقت بڑھنا پھر مسالہ مسالہ رہ جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دھیان رکھیں کہ اس جب آپ لیرنگ سٹارٹ کریں تو یہاں پہ آپ گیس کو بند ہی کر دیں ٹھیک ہے یا پھر بلکل سلو کر دیں ٹھیک ہے میرے خیال سے تو بند ہی کر دینا اور اس کے بعد آپ لیرنگ جو ہے وہ سٹارٹ کرنا تو یہاں پہ میں لیرنگ کر رہی ہوں آپ اس طرح سے ایک پلیٹ کی ہلپ سے مطلب پلیٹ سے اس طرح سے چاروں طرف کو فیلہ لیں گ اس کے بعد میں نے یہاں پہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ سپرنگل کیا اس کے اوپر سے ٹھیک ہے اب تھوڑے سے پیاس جائے وہ ڈال دیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے اب جو ہم نے اپنا جو آدھا چکن بچائے تھا وہ اس کو اس کے اوپر ڈال دیں گے اچھے سے فیلہ لیں گے آپ پھر سے ہمیں جو باقی بچے ہوئے چاول ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب ایسے مطلب دھیان رکھیں کہ آپ کی چاول جانا وہ ایک پورا مطلب تو ایسے چمت سے یا کسی بھی چیز سے آپ اس کو ایک پول کر لیجئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ پھر سے میں تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈال رہی اور جو پیاز جو باقی بچے ہوئے پیاز ہے وہ میں سارے ایڈ کر دوں گی اس کے اوپر سے اچھے سے اور یہاں پہ میں دھنیا یا پودینہ وغیرہ کا کچھ یوز نہیں کر رہی ہوں اگر آپ کو پسند ہو یا آپ ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے جو فوڈ کلر بھگو کے مطلب بنا کے رکھا تھا وہ میں ہاں پہ ڈال دوں گی جو بچا ہوا تیل تھا پیاز کا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے ہم اس لیے یہاں پہ تریس لیے ایڈ کرتے ہیں تاکہ جو چاول اوپر والی چاول جائیں بلکل سوکے سوکے سے ہو جاتے ہیں اور جو میں نے بریانی مطلب چاولوں کا تھوڑا سا پانی بچایا تھا وہ ایسے ایک ایک دو دو چمچ کر کے پوری ایون لی مطلب ڈال دیں گے پورے بوٹ میں ٹھیک ہے اب میں ہاں پہ کپڑے کا دم لگاؤں گی تو میں نے ہاں پہ گیلا کر کے کپڑا پہلے برطن پہ رکھا اور پھر اس کو ڈھکن سے ڈھکن لگایا اور اس طرح سے فولڈ کر دیا ہے پورا اس کے اوپر چاہیں تو آپ کچھ وزندار چیز بھی رکھ سکتے ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا ہے ایک منٹ کے لیے اس کو فل آنچ پہ پکانا ہے اور پھر ہلکا آنچ کر کے ایک توا اس کے نیچے رکھے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کو کم سے کم 20 منٹ تک اس کا دھم لگانا ہے ٹھیک ہے توا کے اوپر آپ کو برطن رکھنا ہے اس کو 20 منٹ تک کم سے کم آپ کو پکانا ہے پندرہ 20 منٹ تک ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے تو یہاں پہ میری بریانی جائے وہ بن کر ہوگئے یہ بلکل تیار ٹھیک ہے میں یہاں پہ سججسٹ کروں گی کہ جو اوپر کی چاولوں کی لیئر ہوتی ہے اس میں سے آپ کچھ چھوٹی پلیٹ میں ایسا کریں کہ اس میں سے چاول جو ہے وہ الگ نکال کے رکھ لیں کیونکہ جب ہم یہاں پہ اس طرح سے مکس کرتے رہتے ہیں تو سارے چاول جو ہے وہ یلو یلو ہو جاتے ہیں کیونکہ نیچ سے مسالہ ہے بیچ میں بھی مسالہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو چاول ہوتا ہے وہ پورے سے یلو یا پھر ریڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس میں سے اوپر والی لیئر میں سے چاول نکال لیں گے تو جب ساری چاول آپ مکس کر لیں اس کے بعد وہ چاول برتن میں ڈال دو تو پھر تھوڑا سا ایک وہ بنا رہے گا مطلب کہ وائٹ چاول دیکھنے میں جو ہے جو جیسے اچھا لگتا ہے جیسے ابھی فیلال میرے چاولوں کا کلر ہے وہ بلکل یلو یلو سے ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نے چاول نکالے نہیں تھے مجھے بعد میں لگا کہ مجھے شاید نکالنے چاہیے تھے اگر میں اب اس کے اوپر وہ چاول ڈالتی تو میرا جو بریانی کا جو دیکھنے میں لگتی نا وہ بہت اچھی لگتی تو میں آپ کو سجسٹ کروں گی کہ آپ اوپر والی لیئر میں سے تھوڑے سے چاول جو ہے وہ نکال لیں تو اور پھر بعد میں اس کو ڈالیں جب پوری بریانی آپ مکس کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم سرف کر لیتے ہیں بریانی تو بریانی کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے بریانی دیکھنے میں کتنی مزیقی لگ رہی ہے تو یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئے گی جب آپ اپنے گھر پہ اس طریقے سے یہ بریانی ٹرائ کریں گے تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی آج کی ویڈیو تو ای ہوپ کہ یہ ویڈیو یہ ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل بٹن کو ہٹ کر دینا تاکہ میری ویڈیو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ میرے چینل سے جڑے رہیں تو میں نے اس بریانی کو سرف کیا تھا نمک مطلب مرچ والے پیاز کے ساتھ ٹھیک ہے مرچ نیمبو نمک چاٹ مسالہ اچھے سے سارے پیاز میں مکس کر کے تو میں نے یہ پہ پیاز والے بنائے تھے اور رائیتہ بنایا تھا تو آپ اس بریانی کو اچھے چٹ پٹے سے پیاز کے ساتھ رائیتے کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں تو باہر کی بریانی آپ بلکل کھانا بھول جاؤ گے جب آپ یہ والی بریانی ٹرائی کرو گے یقین مانیے اس بریانی کا ٹیسٹ بہت مزیدار ہے تو ای ہوپ کہ یہ ویڈیو یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا تو میں ملوں گی آپ سے میری نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ایک امیزنگ سی ریسپی کے ساتھ ٹل دین ٹیک کیئر بائی بائی ٹل دین ٹیا